ہماری اگر آپ عدالتی تاریخ دیکھیں تو آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کی جو پاورز ہیں ان کا جو استعمال ہے اس پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے جناب سپیکر ہم نے دیکھا کہ ایسے ادوار بھی آئے جب ایک ایک دن میں سپریم کورٹ نے انتظامی حوالوں سے میں کہوں گا دو دو تین تین چار چار سوو موٹو نوٹسز لیے اگر آپ دیکھیں تاریخ میں جائیں تو بہت سارے اہم قومی اساسے تھے جو کہ ڈی نیشنلائز کر دیئے گئے ادارے کی سموت فنکشننگ کے لیے اور اجتماعی سوچ کی اکاسی سامنے لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کانسٹیٹوشن آف بینچز ہے اور جو کیسز کی تقسیم ہے اس میں یقصانیت رکھنے کے لیے اور تمام معزز جیج صاحبان کی اکل و شعور کو استعمال کرنے کے لیے ایک ایسا میکنزم اپنایا جائے جس میں آپ کو شفافیت بھی نظر آئے اور تمام معزز جیج صاحبان کی جو استعمائی پارٹیسپیشن ہے اس پروسس میں وہ نظر آئے چیف جسٹس تنہا اسخد نوٹس نہیں لے سکیں گے اسخد نوٹس کا فیصلہ تین سینئر جج کریں گے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے بل ایوان میں پیش کر دیا اسخد نوٹس کے خلاف تیس روز میں اپیل کا حق ہوگا چودہ روز میں اپیل کو سماعت کے لیے بقرر کیا جا سکے گا وفاقی کابینہ نے عدالتی اصلاحات کا مصودہ منظور کر لیا تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جائیں الیکشن کمیشن کے آئین اخترارات و مداخلت سے گریز کیا جائے قوم اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور وزیر اطلاعات مریم غورنگزیب نے ایوان قرارداد بیش کی الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ میں تبدیلی کا اختیار نہیں امرجنسی لگا کر ہی الیکشن ملتبی ہو سکتے ہیں بیس ارب کے لیے ایک کٹ ہماری تنخواہوں پر لگا سکتے ہیں چیف جسٹس نے انتخابات کے لیے ججز کی تنخواہوں میں کٹوتی کی تجویز دے دی ریمارکس دیئے دوسری جنگ عظیم میں بھی انتخابات ہوئے جسٹس جمال مندخیل نے کہا نوے دن میں انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے اٹانیجنرل نے پل بینچ منانے کی استعداد کر دی کہا موجودہ درخواست کے خوابل سماعت ہونے کو بھی دیکھا جائے کتنے عالی عدالتوں کی جج کرپشن پر نکالے گئے ابھی ایک آڈیو آئی اور آڈیو میں سپریم کورٹ کی جج کے بارے میں باز انکشافات کیا گئے چیف جسٹس سے بزارش کروں گا آڈیو کا فرنزک آرڈ کروائے بتایا جائے عالی عدالتوں کی کتنے جج کرپشن پر نکالے گئے مزیراعظم شہباز شریف نے جج کی مبجنہ آڈیو کا فرنزک رانے کا مطالبہ کر دیا خوام اسملی میں خطاب میں کہا آئین نے اداروں میں اختیارات کے تقسیل کی ریڈ لائن لگائی مگر آج آئین کا مزاک اڑا جا رہا ہے عدلیہ کے اختیارات کے دھجیاں اڑائے جا رہی ہیں وقت گزر گیا تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے زمانتوں پر زمانتیں ملیں یہ تو جنگل کا قانون ہے ہمارے جوان جو پاکستان کے لیے اپنے خون کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں ایسی بھیانک باتی کی جائیں کہ کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا آج یہ نیازی دہشت گردوں کو اپنی شیلڈ بنا رہا ہے پاکستان کے نئے سپاہ سلار کا چناؤ ہوا 29 نومبر اور ساتھ ہی شیمن جوائنٹ چیف اور صاحب کا چناؤ ہوا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں فیصلے سو فیصد میرٹ پر تھے عمران نیازی آج دہشت گردوں کو اپنی شیلڈ بنا رہا ہے دہشت گرد اس کے گھر میں دندلاتیں پھر رہے ہیں اس کو پھر بھی زمانت پر زمانت مل رہی ہے وزیراعظم کے عمران خان پر وار حقائق کے باوجود عمران خان کو زمانتیں ملنا انصاف ہے تو پاکستان کا اللہ حافظ ہے عمران خان کے قوم سے معافی مانگنے تک مذاکرات کا امکان مسترد کہا تحریک انصاف نے فوج کے خلاف منظم مہم چلائی آرمی چیف کے خلاف پرون عمران ملک مظاہرے کرائے عمران خان کو پاکستان سے کھلوار نہیں کرنے دیں گے مصدر رہے کرنے دیں گے اس کے شایی دونے دیں گے آپ کو جانتے ہیں اللہ 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 کی طرح there is no appeal and there is no due process and yet in his own ways he does have a due process a case may be at trial court level a case may be at high court level but yet you can scuttle the entire process and just take it directly under the super motor power and once you have decided there is no right you cannot appeal to anybody you cannot talk to anybody else and that has got a finality ادارتوں نے غیر ضروری طور پر سیاسی معاملات میں مداخلت کی اسخود نوٹس کا مسلسل غلط استعمال کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر نویت قمر کا قوم اسمبلی میں اظہار قیال کہا جو کیس ہائی کورٹ اور ٹرائی کورٹ میں ہوا اس پر اسخود نوٹس لیا جاتا ہے پارلیمنٹ اس معاملے کو مزید برداشت نہ کرے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتقابات ملتوی کرنے کے خلاف کیس پاکستان بار کانسل نے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کر دیا پاکستان بار کانسل کا عالی عدلیہ کے ججز میں تقسیم پر اظہار تشویش ججز کے فیصلوں پر تنقید ہونی چاہیے ان کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے اس کو نوٹس کے اختیار سے متعلق رولز وضع کیے جائیں جلاو گھیراو اور پولس پر تشدد کا کیس حسد عمر فر و خبیب کی عبوری زمانت پیش نہ ہونے پر خارج ڈاکٹر یاسمین راشد اسلام اقوال اور زبیر نیازی کی عبوری زمانت میں سات اپریل تک توسیق علی بلال عرف زل شاہ قتل کیس میں ملزمان کے مزید جسمانی ریمان کی استعداد مسترد کر دی گئی کوئی توہین عدالت نہیں کی پولس نے قانون کے مطابق زمان تاک میں کار روائی کی آجی پنجاب سی سی پیو ڈی آجی آپریشنز کا لاہور ہائی کورٹ میں جواب چیف سیکرٹی ایڈیشنل چیف سیکرٹی کو جواب جمع کرانے کے لیے بارہ اپریل تک کی محلت سابق وزیراعلا عثمان بزدار بھی چھپے رستم نکلے دو کنال سرکاری آرازی پر بزدار ہاؤس بنا لیا انٹی کرپشن کی نظر پڑ گئی تیس مارچ کو پیش ہونے کی ہدایت ریکارڈ بھی مانگ لیا عثمان بزدار نے فورٹ منڈرو میں کروڑوں کی سرکاری آرازی پر قبضہ کیا پنجاب میں مفتاعتے کی فراہمی تیز وزیراعلا محسن نقوی نے مفتاعتا سینٹر صبح چھے بجے کھولنے کی ہدایت کر دی صبح وزراء سیکرٹیز آٹا سینٹرز کا خود جائزہ لیں گے ترجمان حکومت کے مطابق ایک ہفتے میں سوا کروڑ آٹا بیکس تقسیم کیے آٹا سکیم سے دس کروڑ افراد کو فائدہ ہوگا آٹے کی تقسیم بچے سرمزان تک جاری رہے گی لاہور میں مہنگی سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں پیاز سرکاری نرخ ایک سو اٹھارہ بازار میں ایک سو چالیس روپے کلو فروقت ہونے لگا کماٹر ایک سو تیس روپے کلو ہو گیا ادرک سات سو لیسن چائنہ چار سو روپے فی کلو میں فروقت آلو سرکاری نرخ چھالیس بازار میں ساٹھ روپے کلو تک جار پہنچا رہے ہیں اس طرح بیوٹی پہ آپ روڈ بناتے ہیں اور ٹول لے کر واپس بیوٹی ان کو پی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ہمارے پاس بھی ایک پاپولیشن ہے ہم اس پاپولیشن کو بیس بنا کر کہ یہاں پہ اگر ہم ویسٹ وارٹریٹنٹ پلانٹ لگاتے ہیں تو اس پاپولیشن سے ہم اتنے اس کے ویسٹ وارٹریٹنٹ پلانٹ کے فیز لیں گے جو کہ ایک سرٹن ایئرز تک اس انویسٹرز کے پاس جو ہماری ٹکنالوجی پارٹنرز اس میں آ رہے ہیں ان کو واپس پی بیک ہوگا اور اس کے بعد یہ پلانٹ جو ہے او این ایم بھی اس وقت تک یہ لوگ کر کے دیں گے اس کے بعد یہی گروپس جو ہے وہ ٹرانسفر کرا دے گا ہمارے نا لاور میں روڈا کا فلیکشپ رہائشی منصوبہ چہار باغ ترقی کی راہ پر گامزن منصوبہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی پاہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا سی ای او امران امین کا کہنا ہے چہار باغ منصوبہ بہترین طرز زندگی فراہم کرے گا منصوبے کے تحت اسپتال سکول کالج یونیورسٹی اور کمرشل مارکٹ کی تعمیر کی جائے گی رمہ سال دسمبر میں خریداروں کو قبضہ دے دیا جائے گا لاہور ماسٹر پلین دو ہزار پچاس پرامل درامد روکنے کے حکم میں توسیق ماسٹر پلین میں شہر کے گرین ایریا کو بھی نہیں بکشا گیا ماہولیات تحفظ کے لیے جتنے عرب بھی لگ سکتے ہیں لگائے جائیں جسٹس شاہد کرین کے ریمارکس ماسٹر پلین کا جائزے لینے کے لیے بینل اقوامی کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت اور برطانیہ کی سیاست میں نئی تاریخ رکم ہو گئی پاکستانی نجاد حمزہ یوسف سکوٹلنگ کے پہلے مسلمان نئے فرسٹ منسٹر میں منتخب ہو گئے سکوٹش نیشنل پارٹی کے نومنتخب سربراہ کا یورپی یونین میں دوبارہ شمولیت سمیت دیگر انقلابی منصوبیں کے عظم کا اظہار ہمزہ یوسف بلاسکو میں پیدا ہوئے خاندان کا تعلق پاکستان کے علاقے میاں چننو سے ہے